موسیقی میں جب گیا تو مجھ سے کہانے لگے بھتیجے تو کیسے آ گیا میں نے کہا آپ کا اور میرے اببا جی کا یرانہ بڑا تھا دوستی نہیں بانے آیا ہوں تو آپ پر آخری وقت تھا نزا کا عالم تھا میں نے کہا کوئی نصیت کریں تو حضرت ابو دردہ کہانے لگے بیٹا مجھ پر وہ وقت ہے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی اس وقت میں سچی بولتا ہے اس وقت میں سچ بولتا ہے سچ آپ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا غلام رہا ہوں ابو بکر صدیق کا مشیر رہا ہوں فاروق آدم کا مشیر رہا ہوں میں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے جاتے جاتے تجھے نصیت کر رہا ہوں پلے سے بانگ لینا یوسف بن عبداللہ بن سلام کہنے لگے حضور کہیے فرمانے لگے بیٹا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا سجدہ سجدہ نہ چھوڑنا حضور کیا ملتا ہے فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنا سر سجدہ میں رکھا ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے بول کر صاف پہ سیمت پہ اس نے مسجد میں سر سجدہ میں رکھا ہو تو یہ سر اس نے سجدہ میں نہیں رکھا ہوا یہ تو اس کا رب کے قریب جلا گیا کہاں بندے کا اللہ سے قرب کہاں ہوتا ہے سجدہ میں کس جگہ اس لئے حضور نے فرمایا سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی بندگی کی لذت سرور کیف اس کے ذائقے حضرت احنف بن قیس تابعی ہیں سیابی کے شاگیر نے فرماتے ہیں میں مسجد یقصہ میں گیا فلسطین میں مسجد یقصہ میں ایک شخص کو میں نے دیکھا بڑا نورانی چیرہ اس کا اور بڑا اس کے وجود کے اندر عجیب سی کشش خوشبو دور تک پھیلی ہے وہ بندہ نہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا سجدے ہی کرتا جا رہا تھا ایک سجدہ دوسرا سجدہ تیسرا سجدہ اور سجدہ کرتا تو دیر تک سجدہ کرتا پھر سجدہ کرتا تو دیر تک کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوا تو میں نے گزارش کی کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے گزارش کی میں نے کہا بزرگو ایک بات پوچھنے کو دل کرتا ہے انہوں نے کہا پوچھو کہنے لگے آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے پوچھا تو بزرگوں نے رونا شروع کر دی اتنا روئے کہ ہیچ کی بات گئی پھر میں نے کہا حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی آپ تو پریشان ہو گئے کہنے لگے وہ پھر رونے لگے میں نے پھر کہا حضور آپ میں نہیں پوچھتا سوال کہتے ہیں وہ پھر رونے لگے تیس تین دفعہ روئے تو کہنے لگے سنو میں رسول اللہ کا صحابی ہوں میں نبی پاک کا میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے بولیے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے رب اسے نیکی بھی عطا کرتا ہے اور اپنی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے تین ایک سجدہ اور تین فائدے گناہ بھی معاف ہوئے نیکی بھی ملی اور درجہ بھی بلند ہوا کہتا ہے یہ کیا کہ بزرگ پھر رونے لگے جب وہ خموش ہوئے میں نے کہا حضور اگر نراز نہ ہوں تو مجھ پر تو کیفیت ہی عجیب تاری ہو گئی ہے آپ کے اس رنگ نے میرا بھی رنگ بدل دیا ہے پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہے پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے پھر آنسوں پونچے کہنے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ابو ذر غفاری ہوں میں ابو ذر غفاری ہوں میں اپنی زندگی سجدے میں بتانا چاہتا ہوں میں وقت اللہ کے حضور سجدہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے بیوی سے کہنے لگے جوتا اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیماند نہیں لگ سکتے حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی ارجنی بھی بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے کوئی ارجنی تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے فرمایا چپ کر لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس دن عمر عمر نہیں رہے گا تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگوں کا کیا ہے لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں ارپرسو کچھ کہتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں کون جی میں بڑا مارا ہوں اچھا جناب کیا گربت ہے دس قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں سویرے کیا پہننے شام کیا پہننے پندرہ پندرہ سوٹ کٹھے اسطری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے اور تو گریب ہے تو بہت بڑا گریب ہے اس لیے کہ غربت پیسو کی وجہ سے نہیں ہوتی غربت تو دل کی ہوتی ہے تو واقعی بڑا گریب ہے اور تو گریب ہی رہے گا امیر تو عمر فاروق تھے عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے تو رستے میں جو ملا کرنے لگو عمر جوتا تو پہن لو فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے کوئی عرج نہیں اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی صیرت میں پیدا ہو کردار میں پیدا ہو وہ والا نقص بتانا یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے ننگے پاؤں گئے پاؤں ہمارے ہاں میں نے اس دن بھی کہا تھا ہمارے ہاں لوگوں نے بانہ بنا لیا ہے حضور بکشوا دیں گے محفل ناد چھے گھنٹے کی نماز پانچ منٹ کی حضور بکشوا دیں گے سنو نا جنہیں حضور بکشوا رہے ہیں حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں اللہ اکبر کیا انداز ہے حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں حضور کو وضو قرائع کرتا بخاری مسلم ایک دن حضور نے فرمایا سال یا ربیہ ربیہ کچھ مانگ لو تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ یا نمبر ہو جس کی دوسری سائٹ پہ آپ کا گھا جا تجھے بولیے جا تجھے کمال ہو گئی جا تجھے دیا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ما جا تجھے دیا ایک میری بات یاد رکھنا حضور کیا فرمایا اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا کیا زیادہ کرنا چلو سارے بولیں ایک دفعہ کیا کرنا کیا زیادہ کرنے تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے گا تو میرے بھائی اگر تو سجدہ ہی نہیں کرتا تو اس لذت سے ہی ناشنا ہے نماز جلدی کی باقی سارے کام لیٹ کے مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ خوش گپیاں چال دیں ہیں بڑے بڑی لمبی نماز کا وقت آیا تو چھوٹی ہو گئی فٹا فٹ کرو نماز عبادت ریاضت یہ تو بندے کو اللہ کی کری حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر تیار کے بیٹے تھے نبی پاک کی پپی کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی وہ انتقال کر گئے ان کا جب مثال ہوا تو دس لاکھ دینار کا کرزہ تھا ان پر اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی لوگ سن لیں جن پر کرزہ چڑھا ہوئے وہ انہوں نے اس کا بھی سن لیں جن پر کرزے ہیں نا جو تنگ دست ہیں جو روز لکے بیجتے ہیں دعاوں کے کہ بڑی پریشانیہ بڑی پریشانیہ وہ وظیفہ سنیں وہ وظیفہ سنیں ہمارے زمانے میں وظیفہ لینے کا رواد نہیں تویز لینے کا رواد ہے لینا چاہیے تویز بری چیز نہیں اچھی چیز ہے لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے اللہ اللہ کرنا کیا کام ہے سجدہ کرنا برکت والا کام ہے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کہتا ہے میں نے کرزہ لینا تھا لینا تھا زبیر بن عوام سے وہ بسال کر گئے میں ان کے بیٹے کے پاس گیا عبداللہ بن زبیر کے پاس میں نے کہا پیسے لینے تھے کہا بالکل لینے ہیں میرے اببا جی مجھے وسیعت کر کے گئے لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں ادا نہیں ہو سکے بیٹا تیری ذمہ داری یا میرے کرزے ادا کرنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا تو عبداللہ بن جعفر تیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں کوئی شہلی چھوڑ کے گئے آپ کی اببا جی کوئی چیز نہیں توجہ ہے میری باپ پر یہ سیابہ کا ذرا انداز دیکھیے گا بندگی کا کوئی چیز نہیں چھوڑی حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑ ہے وہ بھی بنجر ہے اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی سبزہ نہیں ہوتا بنجر ہے پانی کوئی نہیں اور وہ اتنی خوشک ریدلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سراب کرنا بے عباد زمین ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کار وہ مجھے ساری نہ دے اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے میں دس لاکھ دینار کے ایوز وہی رکھ لیتا تیرے باپ کا کرزاد آؤ گیا دے تو صحیح انہیں کہا آپ کیا کریں گے وہ تو کسی کام کی نہیں چند کوریوں کی بھی نہیں بھر مجھے دے دو میں جانوں اور میرا کام جانے اوہ بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی کہتے ہیں زمین کا ٹکڑا لے لیا بنجر بے آباد ریتلی زمین جب میرے حصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نہ وہاں میرا مسلحہ بچھا دے جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مسلحہ بچھا مسلحہ بچھا غلام نے مسلحہ بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہا کہ نیت باندھی یہ حضرت جعفر تیار کے بیٹے ہیں حضرت علی کے بتیجے انہوں نے نیت باندھی نماز کی سر سجدے میں رکھا رونے لگے کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ خدا بندہ ہمارے درمیان میر بانی فرما کرم نمازی کر رحمت کا فیصلہ فرما اتنا روئے کہ مسلحہ بھیگ گیا کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ سیابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد مسلحہ بھیگ گیا جب بھیگا ہوا مسلحہ نماز مکمل کر کے اٹھایا نہ کہتے مسلحہ اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری برما دیا اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا فرمایا بناو حوض کرو کھیتیاں سیرا فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں ہوتا تھا اللہ نے پورا بھاگ اگا دیا جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں آلی شان پھل لگ گئے کرزے بھی ادا ہوئے حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے آپ فرماتے ہیں یہ ساری سجدوں کی برکت ہے یہ رب کی بندگی کی برکت ہے یہ اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی مسلمان توجہ نہیں کرتا توجہ نہیں جاگ رہے ہیں آپ حضرت یہاں کوئی حکومت اعلان کرے کہ ہر نماز کے بعد پانچ سو روپے آ کتنا جی میرے غلق کسے بھی نہیں ہونا مزید اور خدا کے بندو بات سمجھو رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے اللہ آخر ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے رنگ کیا ہے کہتے ہیں میں یہ بات سوچ کے تو مجھے قضائے آجت کی آجت ہوئی پخانہ پشاب کے لئے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹا کھیتوں میں دور جا کے کہتے ہیں میں پشاب کر رہا تھا تو ایک چوہ اپنی بل سے نکلا اور ایک ہیرہ میرے پاس رکھ گیا میں پشاب کر رہا ہوں کہتے ہیں پھر گیا اندر تو ایک ہیرہ اور رکھ گیا پھر گیا تو پھر رکھ گیا پھر گیا تو پھر رکھ گیا کہتے ہیں پندرہ ہیرے چھوڑ گیا اب میں فارغ ہوا وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا مسچن نبی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لئے جائز بھی ہیں کہ نہیں بلوں سے نکل رہے ہیں بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں ہمارے سارے بلوں میں چلے جاتے ہیں بلوں سے پیسے آ رہے ہیں اسے آپ کو برکت دیکھ لیں عبادت بلوں سے پیسے آ رہے ہیں بل سے فرماتے ہیں میں اوہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ جب میں نے پہلا قدم رکھا مسجد نبضی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا میرے مصطفیٰ نے میرا چیرہ دیکھا اور مسکر آکے فرمایا پتا چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا اس کے غزور تو آؤ اس کی جانب تو توجہ کرو بندگی کی اپنی ایک لذت ہے سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو ملاجہ کرےنا تو سرکار کی زندگی میں کسرت ہے عبادت اعلان نبوہ سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غارِ حرام میں عبادت کرتے تنے تنہا تنے تنہا حرمِ کعبہ قریب تھا لیکن وہاں راش ہوتا تھا لوگ ہوتے تھے فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا کتنے کتنے ایام حضور غارِ حرام میں عبادت کرتے پھر صحابہ کرام والی ہوری دعان فرماتے کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کر گئی اتنے لمبے سجدے کرتے حضرت سیدنا معاج بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تین دن ہو گئے حضور چلے گئے مدینہ میں نظر نہیں آ رہے سیابہ پریشان ابو بکر صدیق عمرِ فاروق عثمانِ غنی مولا علی ڈھونڈتے پھرتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں فرماتے جنابِ صدیق اکبر گھومتے گھومتے جبلِ سلح کی پہاڑی کے قریب گئے ایک چرواہ بکریاں چرارا تھا اس سے پوچھا تم نے میرے معبوب کو تو نہیں دیکھا تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے معبوب کون ہے ایک آدمی آج تین دنوں سے گار میں رو رہا ہے اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے گار کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں بکریاں بھی روتی ہیں میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں صویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتا پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ السلام کے نبی ہونے کی علامہ اس شعبہ کو بلایا تین دن سے حضور سجدے میں کتنے دنوں سے یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا پھر تین دن سے حضور سجدے میں اتنا طویل سجدہ اتنا طویل شعبہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے معبوبہ بس کریں آ جائیں حضور نے فرمایا رب نے سورہ حود نازل کر دی ہے سخت حکم آ گئے ہیں وہ کہتا ہے میں تری امت سے حساب پوچھوں گا میں اپنے رب کو منا رہا ہوں بکر جاؤ مجھے منا لینے دو حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مانتا ہے اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے جھکنا ہے عبادت کرنا ہے کہ وہ مانے گا تو میں آؤں گا تڑپ کہے سے آب اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کیا حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا دائیں بائیں شہزادوں کے لئے تو حضور کی بارگاہ میں گئیں کہنے لگی مابوبہ بس کریں گارہ آ جائے مدینہ سونہ ہو گیا ہے مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں گارہ ہیں نبی پانگ نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر میں بھی دعا کر حضرت فاطمہ بھی سات والے کونے میں سجدے میں گر گئیں پھر دعا ہوئی پھر التجاہ ہوئی حضرت جبریل آئے کہنے لگے مابوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ والا سو فیوتی کا رب کا فتردہ اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں میں حضور کے ساتھ تھا ہم مسجد نبی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا حضور فٹا فٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا دیر تک حضور نے سجدہ کیا اتنا لمبا کے جیسے کسی کی روح پرواز کر گئے کہتے ہیں میں حضور فارق ہوئے طور سے حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ تو فرمائے میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پہ دس رحمت تک حضور جبریل آئے تھے